دوستو اگر آپ بھی سوریا اور رنگو کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو گوہٹی کے میدان پر جب کرو یا مرو کے تیسرے ٹی ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ویشو چیمپین آسٹریلیا بھارت کے خلاپ اپنی لاج بچانے کے رادے ستری تب گیند اور بلے کے بیچ گمہ سان میں بھارتی کھلاڑیوں نے ایسا تحلکہ مچائے دوستو ورلڈ کپ کے گہرے زخموں کو بھول پانا آسان نہیں ہے لیکن ان پر مرہم لگاتے ہوئے لگاتار پہلے دو ٹی ٹوئنٹی میٹ جیتنے کے بعد جب آسٹریلیا کے لئے کرو یا مرو کے تیسرے مقابلے میں ٹیم انڈیا ان کے خلاپ اتری پھر اس مقابلے میں کچھ ایسا ہو گیا جس نے آسٹریلیا کے سنیر اتحاس کو بہت دردناگ بنا دیا اس ماہ مقابلے میں گستے سے بھرے بدلے کی آگ میں تڑپ رہے کشان اور سوریا کے ویدھانس کے بعد رنگو سنگھ کا بلہ اس قدر گرجہ تاکہ آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ کروڑوں کرکٹ پریمیوں کی روح کاؤں گئی پھر ورنپورم کے میدان پر سکھا بھی سوریا کے پکش میں رہا اور انہوں نے ٹوہ جیت کر مہنمان آسٹریلیا کو پہلے بلے باجی کرنے کا موقع دیا حالانکہ شروع میں تو یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا لیکن انت میں آتے آتے آسٹریلیا ہی سنسنی سٹیو سمیت نے بھارتی ٹیم کو جم کر خون کے اصول علائے عرشدیب سنگھ موکیش کمار سے لے کر اکچھا پٹیل سبی کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے اس بلے باج نے کیبل 68 گیندوں میں 104 رنوں کی عدبت شتکی پاری کھیلے جسے انہوں نے دس خوفناک چوکو اور چھکو سے سجایا تھا وہیں جوش انگلیش نے بھی عردشہ تک جڑ کر آسٹریلیا کو 20 سوبروں میں 223 رنوں تک پہنچا دیا میدان میں ابھی سماتم پس رہا ہوا تھا وہیں آسٹریلیا ہی فینس جسٹ منا رہے تھے انہیں لگا کہ یہاں تک پہنچنا بھارت کی بس کی بات نہیں ہے لیکن اصلی تباہی تو ابھی آنے والی تھی جیہاں دوستو اس مقابلے میں گائک وار کو باہر کر عشان کشن کو اپننگ کرنے کا موقع دیا گیا اور یہ فیصلہ بہت صحیح ثابت ہوا بدلے کی آگ میں ددک رہے عشان کشن نے اسمت کے ہی انداز میں آسٹریلیا ہی بلے باجوں کو آڑے ہاں تھو لیا جہاں عشان اور جیسوال کے بیچ ایک بہترینگ اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی جیت کی نیو بیشادی گئی حالکہ جیسوال 19 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے آؤٹ ہون ایک بات کشن اور سوریا نے بھارتی پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا آسٹریلیا کے سبھی کھونکھار گین باجوں کی جم کر پٹھائی کرتے ہوئے ان دونوں بلے باجوں نے بھارتی ٹیم کو مقابلے میں بہت آگے پہنچا دیا جیہاں دوستو دیکھتے ہی دیکھتے کشن نے کیول 32 گیندوں پر پچپن رن ٹھوک دیا جس میں انہوں نے چھے چوکے اور ایک چھکا لگایا تھا وہیں سوریا نے بھی 52 رن بنا ڈالے اور ان دونوں نے آسٹریلیا کے خلاب سب سے بڑا پلٹوار کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو 150 رنوں کے پار پہنچا دیا ایسا لگا تھا کہ ہم آسانی سے مقابلہ جیتنے والے ہیں لیکن تب ہی آسٹریلیا کے واپسے کرشنکھنات ہوتا ہے ٹیم انڈیا کی شان کشن چھانچا رن بنا کر واپس لوٹے اور پولئے سٹیڈیا میں ماتم چھا گیا کیونکہ اس کے بعد مارکس اسٹونیس نے لگا تار دو گیند پر پہلے شیوام دوے اور پھر تلک ورما کو چلتا کر بھارتی ٹیم کی کمر توڑ کر رکھ دی میچ اب برابری بڑا چکا تھا آسٹریلیا جیت کے سپنے سجا چکا تھا پر ان کو کیا پتا تھا یہ ابھی تو بھارتی ٹیم کی شان سوریا کے ساتھ رنگو اتحاس کے پنوں میں اپنا نام درج کروانے کے ارادے سے آئے ہیں چار وگٹ گننے کے بعد بھی کپتان سوریا اور رنگو نے آسٹریلیا کو سانس لینے کا موقع نہیں دیا پچھلے میچ کی طرح اس میچ میں بھی اس اُبھرتے ہوئے ستارے نے چوکے چھکو کی جھڑی لگا دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی آتشی بلے باجی کے دم پر میچ کو انتیم اوبر تک مہنچا دیا جہاں ان دونوں کھرادیوں کے بی چاردشت کی پارٹنرشی بھی ہو چکی تھی تو آسٹریلیا کے پسینے چھوٹ چکے تھے لیکن اب میچ آکری اوبر میں تھا جہاں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے چاہیے تھے چھائی گیندوں پر اٹھارہ رن سوریا نے نانوے رنوں پر بلے باجی کر رہے تھے وہ آسٹریلیا کا کانفرنس دیکھتے ہی بنتا تھا انتیم گیند لے کر آئے جیسن بیرنڈاپ کی پہلی گیند پر سوریا کا بلہ گرجہ میڈ وکیٹ کے اوپر سے انہوں نے اپنے کرشمائی انداز میں بہترین چوکا پٹھول کر اپنے تیبر کانگاروں کو دکھا دیا اور اسی ساتھ انہوں نے اپنا اعتیاسک شتک بھی پورک کر لیا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اچانک سے نیراج بھارتی فینس میں جوش کی ایک نئی لہر دور چکی تھی پورا سٹیڈیم انڈیا انڈیا کے ناروز گونج اٹھا تھا تب ہی دوسری گیند پر کچھ ایسا ہوا کہ آسٹریلیا کی جیت کی سبھی امیدیں چکنا چور ہو گئے بیرنڈ آف نے سوریا کو سلوٹ میں گیند ڈالنے کی گلتی کر دی اور سوریا اسے کہاں چھوڑنے والے تھے انہوں نے اس گیند کو بھی اپنے ہک شور سے باؤنڈری کی باہر فیک کر ٹیم انڈیا کی جیت سنشت کر دی اور آسٹریلیا کے پسینے چھوٹ چکے ہیں تو دوستو بھارتی فینس کو تو لگائی تھا کہ اگلی گیند پر سوریا میچ سمات کر دیں گے لیکن مقابلے میں ابھی رومانچ بانکی تھا پیسری گیند پر سوریا بھلے کاز گیند سے سمپرک کرانے میں ناکامیاب ہوئے لیکن اس کے باوجود دونوں نے چلا کے دکھاتے ہوئے اس پر سنگل چھوڑا لیا اور اب سٹرائک پر آ چکے تھے لنکو سنگ جن کا خواب گیند باجی سے لے کر اور ایک آسٹریلیا آئی کھلاری کے چہرے پر ساب نظر آ رہا تھا چوتھی گیند پر انہوں نے بیک وارڈ شورٹ لگ میں ہلکا سا شورٹ لگا کر دو رنچوڑا لیے اور اب مقابلہ انتیم دو گیندوں میں پہنچ چکا تھا جہاں جیت کے لیے پانچ رنچ آئی تھے تو درشکو کا جوش دیکھتے ہی بنتا تھا سب بھی بارتی ٹیم کی جیت کی پرارتنا کر رہے تھے تو وہیان آسٹریلیا آئی فینس کے چہرے پر نراشت تھی لیکن دوستو بیرن ڈوف نے رنکو کو میچ ختم کرنے نہیں دیا پانچ بھی گیند پر بھی رنکو نے بلہ گھمایا لیکن وہ کیول دو رن لے پائے اب یہ مقابلہ انتیم گیند تک پہنچ چکا تھا جہاں ٹیم انڈیا کو تین رنچ آئے تھے وہیان آسٹریلیا کو ایک وکٹ چاہیے تھا اور پورے اسٹریڈیم میں سنناٹا ہو گیا کہ آخر اب ہونے کیا والہ ہے لیکن دوستو اتیاس لکھنے کے را دیس تو یہ دونوں بلے باز آئے تھے گیند باز نے چلا کے دکھاتے ہوئے رنکو کو چھکانے چاہا لیکن رنکو بھی کوئی ایک اچھے کھلاڑی تھوڑی ہے کور کے اوپر سے اس گیند کو اسٹریڈیم کے باہر چھکے کلے مار کر رنکو سنگھ نے ناکیبل ٹیم انڈیا کو جید دلائی بل کی ٹیم انڈیا کی بہزتی کا بدلہ بھی بہت شاندار اندازمنٹ رے ڈالا پورا ہندوستان خوشے سے جوم اٹھا پورا بھارتی کے مان جشن منا رہا تھا کیونکہ انہوں نے آسٹریڈیا کو سبق سکھاتے ہوئے تین جیرو سے اسٹی ٹوینٹی سیریز میں قبضہ کر لیا اور بھارتی ٹیم اسٹی ٹوینٹی سیریز کی چیمپئن بن چکی تھی لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا آسٹریڈیا کو پانچ ٹون سے کسی ویپ کر پائے گی اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبرکلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنواد